موسیقی امت مسلمہ کی خدمت میں اسلام کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے تمام تر انسانیت کی خدمت میں اسلام کے جانب سے سلام عرض کیا جاتا ہے اسلام علی من اتبع الہدہ آج کی اس کلاس میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے گدشتہ امتوں پر روز فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پریزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ تو آج کی اس کلاس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں جو روزے کا تصور ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں یہودیت جوڈائزم جو دنیا کے مشہور و معروف مذہب میں ایک شمار ہوتا ہے تو یہودیت کے مقدس ترین تہواروں میں سے ایک تہوار یوم کپور ہے اور اس دن وہ گناہوں سے کفارے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں جسے وہ day of atonement بھی کہتے ہیں تو اس دن وہ خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفار ادا کرتے ہیں اور اس روزے کا تصور بائبل میں all testament کے اندر لیوٹیکس چپٹر 23 ورس نمبر 26 سے لے کے 32 تک میں ملتا ہے جہاں روزے کی تعلیم دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کا ایک اور تہوار جسے تشابہ اوف کے نام سے جانا جاتا ہے اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں اور 25 گھنٹے کا وہ روزہ رکھا جاتا ہے روزے کی حالت میں وہ کھانا پینا اور اززواجی تعلقات سے بریس کرتے ہیں تیل لگانا خوشبو لگانا وہ چمڑے کے استعمال سے منع کیا جاتا ہے اور روزے کے بارے میں جو یہودیت کے کتابوں میں جو زیگر جا بجا ملتا ہے وہ اس طرح ہے کہ خدا ان کی سنتا ہے جو روزے رکھتے ہیں ایک اور مقام پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خدا سے تعلق قائم کرے خدا کی طرف متوجہ ہو عبادت کرے التجائیں کرے اور روزہ رکھے تو یہودیت کے اندر جو ہے وہ روزے کا تصور ان کی مقدس کتابوں میں ملتا ہے اور وہ اپنی عملی زندگی میں روزہ رکھتے بھی ہیں اس کے علاوہ ایک اور مدب ہے جسے کرسینٹی عیسائیت کہا جاتا ہے اس مدب میں بھی روزے کا تصور ملتا ہے اور عیسائیت میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لینٹ ل ای انٹی تو یہ عیسائیت میں بھی جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے اور اٹھارہ سے انسٹھ سال کے افراد کے لیے یہ روزہ رکھنا لازمی ہوتا ہے اور گوشت سے پریس کیے جاتا ہے البتہ مچھلی دودھ اور انڈا کھانے کی اجازت ہوتی ہے اور یہ چالیس دن تک روزے رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم ہولی بائبل کا کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یہ عبارت لکھی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا مو نہ بناو کیونکہ جب تم ریاکاروں کی طرح مو بناو گے تو لوگ جان لیں گے کہ ان کا روزہ ہے تو وہاں پر روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن ریاکاری سے منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ چوراسی سال کی خاتون شبروز خدا کی عبادت کرتی ہے اور روزہ رکھتی ہے تو اس سے ہی ہمیں معلوم چلا کہ اس آیت کی کتاب مقدس میں روزہ کا تصور ملتا ہے اور وہ اپنی عملی زندگی میں روزہ رکھتے بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے ہندوئزم اس مذہب میں بھی جو ہے وہ روزہ کا تصور ہمیں ملتا ہے اور ہندو مذہب میں روزہ کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ویرت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صورت کر دینا اہد کرنا وعدہ کرنا تو ہندو جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور ہر دن کسی نے کسی دیوی دیوزاؤں کے نام پر روزہ رکھا جاتا ہے پیر کے دن شیوہ جی کے نام پر روزہ رکھا جاتا ہے منگل کے دن عام طور پر روزہ رکھتے ہیں اور جمرات کے دن وشنو جی کے نام پر روزہ رکھا جاتا ہے آیپا نامی دیوی کے نام پر ہفتے کی دن روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے دوران دودھ پینے کی ان کی اجازت ہوتی ہے گوشت اور انڈا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور یہ روزے سے اپنا وقت گزار رہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہندو مطمئے شادی شدہ خواتین جو ہے وہ کربا چوتھ کے نام سے روزہ رکھتی ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے روزہ رکھتی ہے تاکہ اس کے شوہر کی زندگی طویل ہو اور وہ درازی عمر گزارے تو وہ صبح طلوع افتاب سے پہلے جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے اور شام کے وقت غروب افتاب کے وقت جب چاند نکلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں چھنی لیتی ہے اور چراغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ چاند کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور دلی دل میں دعائیں کرتی ہے کہ بھگوان اے خدا میرا شوہر جو ہے وہ سلامت رہے اس کی عمر طویل ہو اور میں صدا سوہاگن رہوں اور میرے ہاتھوں کی چوڑیاں ہمیشہ کھنکتی رہیں تو ہندو مت میں بھی جو ہے وہ روزہ کا تصور ملتا ہے اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے جس کو بودیزم کہا جاتا ہے بودھ مت اس مذہب میں بنیادی طور پر روزہ کا تصور نہیں ہے البتہ اس مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ دوپیر کے کھانے کے بعد رات کا کھانا نہ کھایا جائے بلکہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے تو اس مذہب میں روزہ کا تصور نہیں ہے لیکن شام کے کھانے کے حوالے سے ان کا یہ تصور ہے ان کی یہ تعلیمات ہیں کہ اس میں روزہ نہ رکھا جائے بلکہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے تو بنیادی طور پر اس مذہب کے اندر روزہ نہیں ہے ایک اور مذہب ہے سیخ ہزم سیخ ہزم میں بھی روزہ کا تصور نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے روزہ کا یہ مطلب ہو کہ وہ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے اور خدا کے قرب کا ذریعہ بنے تو وہ روزہ کو روح کی پاکیزگی اور خدا کے قرب کا ذریعہ نہیں سمجھتے اس مذہب کے اندر روزہ کا تصور نہیں ہے البتہ میڈیکل پوائنٹ آف یوز ہے طبی بنیادوں پر اگر کوئی بندہ بھوکا رہنا چاہے تو اس کی ترغیب دی جاتی ہے اس کو سراحہ جاتا ہے البتہ روزہ کا تصور سیخ ہزم میں نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے بہائی ازم جس کو بہائی ریلیجن کہا جاتا ہے بہائی مذہب ہے اور اس مذہب کے اندر بھی روزہ کا تصور ملتا ہے اور ان کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے اور خدا کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے تو بہائی ازم میں اس مذہب کے اندر وہ انیس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور وہ یکم مارچ یا دو مارچ سے یہ روزے شروع ہوتے ہیں اور بیس مارچ تک جاریوں ساری رہتے ہیں تو مارچ کے مہینے میں یہ ہے انیس دن تک روزے رکھتے ہیں اس مذہب میں جو ہے وہ غروب افتاب طلوع افتاب سے لے کے غروب افتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے کھانا پینا اور سیگریٹ نوشی سے منع کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر اس مذہب میں خدا کا تصور ہمیں ملتا ہے اسلام کے ندر روزے کا تصور ہمیں ملتا ہے اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے گزشتا امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پریزگاری کو اختیار کرو تو اسلام کے ندرد روزے کا تصور ہے اور اسلام کے ندرد جو روزے کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں وہ ہے السام اور اس کی جمع ہے السیام اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانا پینہ اور جنسی تعلقات سے بریز کرتا ہے تو مسلمان رمضان کے پورے مہینے جو تیس دن ہے یا انتیس دن ہے تو وہ رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں اور طلوع افتاب سے لے کے غروب افتاب تک روزہ ہوتا ہے اس میں وہ کھانا پینہ اور جنسی تعلقات سے بریز کرتے ہیں اور روزہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ صبح سہری کرتے ہیں اور شام کے وقت جو وہ افتاری کرتے ہیں تو روزے کا جو اسلام کے ندیب بنیادی فلسفہ و ندریہ یہ ہے کہ انسان خدا کا قرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اس کے اندر تقوی اور پریزگاری اور للہیت اور خوشیت پیدا ہو جو انسان کے تخلیق کا مقصد ہے تو مسلمان دنیا بھر میں جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں مرد عورت تمام روزہ رکھتے ہیں اور اگر کسی کے شرعہ غزر ہے تو اس کو جو ہے اجازت ہے لیکن وہ اس کا بعد میں کفارہ ادا کرے گا تو اس کلاس کے اندر آپ کو بنیادی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے ندیب جو روزے کا تصور ہے تو وہ اتنا غیر معمولی تصور ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور یہ وہ روزے کا فلسفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتا امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اگرچہ دیگر مدائب میں مختلف وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے عقائد میں نظریات میں رسم و رواج میں تعلیمات میں تبدیلی آ گئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے ان کے مطلب میں یہ تصور پائے جاتا ہے کہ روزہ رکھنا فاسٹنگ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور انسان کی جسمانی اور روحانی ترقی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آج کے کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزے کا جو تصور ہے دنیا کے دیگر مذہب میں بھی پائے جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ غیر معمولی ایک پہلو ہے ایک تعلیم ہے جو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکم جو ہے وہ روزہ بھی ہے تو روزے کو اہمیت دیتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو اور تخلیق کا مقصد حاصل ہو جائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی